اسلام علیکم my youtube family how are you all i hope کہ آپ ساتھ healthy happy اور مزے میں ہوں گے تو جی آج ہم بنا رہے ہیں tint اور tint جو ہے وہ trending میں ہے تو میں نے کہا why not میں اپنے لیے بنانے لگی تھی تو آپ کے ساتھ بھی یہ share کیا جائے کہ کس طرح tint بنایا جاتا وہ بھی گھر میں اور اتنے زیادہ expensive tint اور جو چیز trending میں ہوتی ہے اس کی تو پرائز بھی انہوں نے over price کر کے وہ لوگ sale کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو اور اس وجہ سے tint کافی expensive ہوتے ہیں اچھے والے tint تو expensive ہی ہوتے ہیں تو چلیں پھر ہاں tint بناتے ہیں اور اپنا home made tint بنایا ہوا use کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہمیں tint بنانے کے لیے چاہیے two table spoon aloe vera gel اچھا جی aloe vera gel اس کو ہم نے اتنا mix کرنا ہے کہ یہ cremish سی form میں آج ہے ہلکا سا creamy creamy سا بن جائیے aloe vera gel آپ لوگوں نے tube والی لینی ہے کوئی بھی کوئی سی بھی آپ tube والی لے سکتے ہیں آپ نے گھر والی نہیں لینی کیونکہ پھر اس کو preserve کرنا مشکل ہو جائے گا اور اگر اب tube والی لیں گے تو اس کا خراب ہونے کا کوئی اتنا ڈر نہیں ہے وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی اور اس کو آپ store کر کے رکھ سکتے ہیں one month کے لیے store کر کے رکھ سکتے ہیں یہ beat root سے بھی بنتا ہے tint لیکن میں وہ میں نے وہ کیا ہے try کیا ہے لیکن beat root والے سے مطلب وہ اس کو جلدی ہم preserve کر کے نہیں رکھ سکتے وہ smell آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ والی جو tint کی remedy sorry ingredients ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کافی دیر تک رکھ سکتے ہیں اپنے پاس یہ خراب ہونے کا اور smell آنے کا اس میں کوئی ڈر نہیں ہے یہ جی اچھی طرح سے اس کو mix کیا اس کے بعد میں نے اس میں glass ring ڈالی ہے one table spoon اس کو پھر اچھی طرح سے mix کریں گے mix کریں گے یہ جی mix ہو رہا ہے اس کے بعد اب میں نے food color جو تھا میرے پاس powder foam میں تھا میں نے اس کو liquid میں کیے بنایا ہے آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو کم ڈال سکتے ہیں it's up to you اور یہ ایک بڑا ہی زبردہ زبردست کمال سا tint بنے گا اور اسے آپ جب بھی use کریں daily routine کے لیے college going لڑکیاں اس کو use کر سکتی ہیں normally کیونکہ یہ skin کو damage نہیں کرے گا اس میں کوئی chemical نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے mix کرتے رہیں گے mix کرتے رہیں گے تاکہ اس میں ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں میرے ہاتھوں کا حال دیکھ رہے ہیں آپ please اس کو cover کر لیجے گا اب یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں vitamin e capsule 400 mg ہے یہ اور یہ تو میری favorite چیز ہے نا جو میری ریمیڈی میں آپ کو نظر آئے گی کیونکہ اس کا بھی کوئی side effect نہیں ہے اور اس کے فائدے بہت ہیں اچھا جی ہم پھر اس کو mix کر رہے ہیں mix it well یہ دیکھیں جی اس کو mix کر کے آپ ڈروپر میں ڈال کے آپ کے پاس کوئی بھی جیسے ڈروپ یا اگر آپ کے پاس وہ والا ڈروپر نہیں ہے جو market میں دیا جاتا ہے تین کی ایک زبردستی bottle میں مانا کہ یہ bottle میں نہیں ہوگا جو stylish سے tint ملتے ہیں لیکن یہ اس سے کہیں بہتر ہوگا باہر سے اور اگر آپ مہنگے مہنگے tint لے کر اپنی vanity میں رکھنا چاہتے ہیں تو it's up to you but i think it's a waste of money اور یہ جی شمر ہے آپ کی vanity میں ہوگا میرے پاس multi color کا تھا تو میں نے وہ ڈالا ہے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی شمر ڈال سکتے ہیں golden color silver color جو آپ use کرتے ہیں اپنے میک اپ میں اس کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے آپ کا ہلکی سی glowy لک آ جائے گی اور اس شمر کو زیادہ نہیں ڈالنا شمر کو بہت کم ہم نے ڈالنا ہے جتنا میں نے آپ کو دکھایا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے بس زیادہ نہیں ڈالنا تو اس کی بڑے مزے کی یہ آپ کو لک دے گا glowy سے لک آئے گی اور face پہ بہت اچھا لگے گا یہ food color آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا tint ready ہے اب ہم اسے چھوڑ دیں گے کچھ دیر کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے ہاں جی تو یہ دیکھیں جی میں نے liner لگایا ہے پھر میں نے نیچے کاجل لگایا ہے مسکارا لگایا ہے بس primer لگا کے میں نے یہ tint لگا دیا ہے اب یہ دیکھیں یہی تینٹ جو ہے میں اپنے لپس پہ لگاؤں گی اور میرا normal make up complete پیچھے میرے بچوں کی آواز ہیں آپ لوگوں کو آ رہی ہوں گی but it's ok یہ دیکھیں آپ چاہیں تو tint کو ڈاک کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو لائٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک daily routine کا make up ready i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے شیئر کر دیں لائک کر دیں سبسکرائب کریں ok جی اللہ حافظ جی اللہ حافظ